اگر آپ بھی اپنے سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے ہیر ڈائی یا پھر کلر لگا لگا کر تھک چکے ہیں تو یہ ہیر ریمیڈی ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا بنائے گی السلام علیکم فرنس میں تو بس سم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرنس اگر آپ بھی گری ہیر سے پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا لگایا جائے اپنے گری ہیر پر جس سے ہمارے بال نیچرل طریقے سے کالے ہو جائے یا پھر آپ کے بال کالے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ عمر سے پہلے بال سفید نہ ہو ایسا کیا یوج کیا جائے تو دونوں پرابلم سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس ویڈیو کو آپ فل واش کیجئے گا تاکہ آپ کو سارے پروسیج اچھی سے سمجھ آ پائیں کہ آپ کو اسے بنانا کیسے اور اسے یوج کیسے کرنا ہے ساری چیزیں آپ کو اچھی سے پتہ ہونے چاہیے تب ہی یہ ہیر ریمڈی آپ کے بالو پر اچھی سے ورک کر پائے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہمیں اسے کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک لوہے کا برطن اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ بڑے گلاس پانی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے توٹل ڈیڑھ گلاس پانی لیا ہے اس طرح سے پانی لینے کے بعد نیکس انگریڈینٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایلویرا لیف یہاں پر آپ کو ایک فریس ایلویرا لیف لینی ہے اور اس کو آپ کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے فریس ایلویرا لیف کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ فائد مند ہوتی ہے ہماری بالو کے لیے چاہے بالو کی گروت کے لیے ہو یا پھر ہیر فول کے کنٹرول کرنے کے لیے ہو یا پھر بالو کو کالا کرنے کی بات آتی ہے سبھی کے لیے یہ بہت زیادہ بیشٹ ہے فائد مند چیزیں یہ آپ کو اسے اپنے بالو میں ضرور یوز کرنا چاہیے فرنس آپ نے اپنے آس پاس میں ضرور دیکھا ہوگا کچھ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دس بارہ سال کے جن کے عمر سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں جسے ہم پری میچور گری ہیر کہتے ہیں انہیں ان نیچرل چیزوں کو ضرور یوز کرنا چاہیے کیونکہ کم عمر میں جو بال سفید ہوتے ہیں اسے کالا کیا جا سکتا ہے ان ہیلڈی نیچرل چیزوں کو یوز کر کے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بال نیچرل چیزوں کو یوز کر کے ہی نیچرل طریقے سے کالے ہو جائیں تو فرنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نا میں نے پہلے ایلویر آلیف کو کٹ کیا اس کے بعد ایک چھوٹی سائج کی میں نے ریڈ کلر کی پیاز لیا اور اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک چھوٹی سائج کا یہاں پر چکندر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک ٹکڑا لیا ہے بڑے سائج کا تھا تو اس کو ہمیں اس میں کدوکس کرتے ہوئے ڈال دینا ہے فرنس چکندر جو ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے اگر ہم اس میں کچھ انگریڈینس ایڈ کر دینا تو یہ ہمارے بالوں میں کالا کلر دے سکتا ہے بہت ہی بہترین چیزیں تو آپ یہاں پر ایک چکندر کا ضرور یوز کریں اس طرح سے کدوکس کرنا ہے آپ کو اور اس طرح سے ڈال دینا ہے کدوکس کرتے ہوئے فرنس چکندر ہمیں ویسے بھی کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدی مند چیزیں ہیں تو یہاں پر بالوں کو کالا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں آولا نہ جائے فرنس آولا جو ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے اکالا کرنے کے لیے بہت ہی فائدی مند چیزیں ہیں تو آپ اس میں آولے کا ضرور یوز کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چمچ اس میں ایڈ کرنی ہے چائے کی پتی فرنس جو بھی آپ کو کچن میں ایویلبل ہو آپ وہی چائے کی پتی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اسی چمچ سے آپ کو ایک چمچ یہاں پر ایڈ کرنی ہے کلونجی یعنی کی منگریل فرنس یہ ہمارے بالوں کی گروہت کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو ہیل دی کرنے میں بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے تو آپ یہ ایک چمچ اس میں اس کے ساتھی میتھی دانہ بھی ایڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لینا ہے ریٹھا فرنس ریٹھا بھی ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے تو یہاں پر چار ریٹھے کو آپ کو اس طریقے سے لینا ہے اور اس کے سیٹس کو نکال لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے فرنس یہ سبھی کی سبھی چیزیں گری ہرز کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تو یہاں پر میں نے سبھی ایچ انگریڈنس کو ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک چمچ کی مدد سے اچھی طریقے سے سبھی چیزوں کو میکس کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد آپ کو اسے پکانا ہے تو چلیے گیس کی فلیم کو اون کر لیتے ہیں اور اس پر رکھ دیتے ہیں اسے پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اسے ہائی فلیم پر رکھا ہوا ہے اور ہائی فلیم پر ہی اسے ہم پکائیں گے کم سے کم پاس سے چھ منٹ کے لیے اور اسی میں آپ کو ایک انگریڈنس اور ایڈ کرنے ہے میں یہاں پر ڈرائی کری لیف کا یوز کر رہی ہوں ایک مٹھی بھرکے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس فریس ہے تو آپ فریس بھی ڈال سکتے ہیں کری لیف ہمارے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بالوں کو ہیلدی بنانے کے لیے سبھی چیزوں کے لیے فائد مند ہے اب آپ کو اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے فرنس بیچ بیچ میں آپ کو چمچ کو اس طرح سے ہلا دینا ہے تاکہ سارے انگریڈنس آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ان کا سارا فلیور جو ہے وہ اچھی طریقے سے پانی میں آ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں فرنس اسے میں پکار ہی ہوں اور پکاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر کتنا زیادہ یہ چینج ہو چکا ہے تو آپ بھی اسے ہائی فلم پر اسی طریقے سے پکا لیجئے گا اور ہاں فرنس آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ سب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ویورس ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دیکھیں فرنس یہاں پر یہ پک رہا ہے اور اس کا پانی جو ہے بلکل کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل ہی چینج ہو گیا اور اسے میں نے اچھی طریقے سے پکا لیا ہے پانس سے چھ منٹ کے لیے اب گیس کی فلم کو میں نے یہاں پر بند کر دیا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اسٹینر کی مدد سے اس کے پانی کو آپ کو اسٹین کر لینا ہے تو فرنس یہاں پر میں نے ٹوٹل ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کیا تھا اور یہ پک کر اچھی طرح سے تیار ہوا ہے ایک گلاس پانی بچا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پانی کو چھان لیا ہے اور جو ہلکا فلکا سا ہے وہ بھی میں نکال لوں گی اس طریقے سے آپ کو نکال لینا ہے پانی کو یہاں پر اس طرح سے تیار کر لینا ہے فرنس یہ آپ اس پانی کو دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے کیسے کیسے اور کس طریقے سے آپ کو یوز کرنا ہے تو پہلا طریقہ میں بتانے والی ہوں آپ کو گری ہیرز کے لیے اگر آپ کے بہت زیادہ گری ہیرز ہیں تو اس کے لیے ہے یہ تو سب سے پہلے آپ کو نا یہاں پر اپنے گری ہیرز کے اکورڈنگ یہاں پر آپ کو لینا ہے انڈیکو پاورڈر فرنس اگر آپ انڈیکو پاورڈر میں اس پانی کو مکس کر کے یوز کریں گے نا تو انڈیکو پاورڈر کا جو کلر آتا ہے نا وہ بالکل نیچرل کلر آئے گا بلیک آئے گا اور یہ لمبی سمیں تک آپ کے بالو پر رہے گا تو بس آپ کو اس پانی کو اس میں ڈالنا ہے اور ڈال کر آپ کو اچھی طریقے سے اسے مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے اس کا پیشٹ بنا کر آپ کو تیار کر لینا ہے جس طرح سے آپ مہدی کو گھولتے ہیں نا بالکل سیم اسی طریقے سے آپ کو اسے گھول کر ریڈی کر لینا ہے اور اسے آپ کو اپنے گری ہیرز پر اپلائی کرنا ہے بالو کی جڑوں میں اچھی طریقے سے اسے آپ کو لگانا ہے جہاں پر بھی آپ کو گری ہیرز زیادہ ہے نا ان جگہوں پر آپ اچھی طریقے سے کور کر لیں اسے لگا کر رکھیں اور کم سے کم دو تین گھنٹے لگا کر رکھیں اور اس کے بعد آپ کو صرف نورمل پانی سے اپنے بالو کو واس کرنا ہے آپ کو سیمپو بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے نا آپ کو ایسی کنسسٹیز کی رکھنی ہے اور اسے آپ دو تین گھنٹے بعد نا اپنے بالوں کو صرف پانی سے واس کیجئے گا سیمپو بلکل بھی مت کیجئے گا نہیں تو آپ کی جو انڈکو کا کلر ہے نا بالوں میں وہ نکل جائے گا تو آپ کوسس کریں کہ ایک سے دو دن آپ اپنے بالوں میں سیمپو نہ کریں اس کے بعد ہی آپ سیمپو کریں اب آپ کو یہاں پر اس پانی کو لینا ہے اگر آپ کے گری ہیرز نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گری ہیرز ہونے والے ہیں یا پھر ہلکے فلکے سے دو چار آپ کے گری ہیرز دکھائی دے رہے ہیں اس میں کوکونٹ اویل یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوکونٹ اویل نہیں ہے تو آپ یہاں پر وٹامین ا کے دو کیپسل لے لیں اس کو آپ اس میں ڈال دیں کٹ کر کے اور ڈال کر اچھی طریقے سے آپ کو میکس کر لینا ہے میکس کر کے آپ کو اسے ایک سپری بوٹل میں ڈال لینا ہے اگر سپری بوٹل نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں آپ ایسی بھی اسے اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں تو اسپری بوٹل جو ہوتی ہے نا اس سے آسانی سے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے لگ جاتا ہے یہ تو آپ جیسے بھی کمفیٹیول ہوں آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس ہیئر ٹونر کو آپ ویکس میں دو بار لگائیں نہانے سے صرف تیس منٹ پہلے لگائیں اس کے بعد سیمپو کر سکتے ہیں تو فرینس آج کی ریمیڈی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کے لئے اس اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ہوم ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ